اور ہماری ذہنتوں کو ایسا نور دیتا ہے جسے ہم اہدہ آسل کا قرب بھی کہہ سکتے ہیں درد بھی کہہ سکتے ہیں استقبال کیلئے لخنوش شایر لانے والے کہ بہت ہی محترم شایر جسے دنیا ایدب سے بابر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے چار مصرے پر کر ان کے حضور پہتا ہوں کہ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے اور ہمارے قد کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے پور خورت علی کے بھول مستقبال کیلئے صحبابر صاحب اسلام علیکم صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں ندیم بھائی میں نے کہا ندیم بھائی آجائیے تو کچھ تھوڑا بہت ہم بھی سنالیں ندیم صاحب آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ابھی آپ سامنے تشریف رکھیں آپ کے حوالے ہی سے یہ جو ہمارے مدارس کے پیارے چھوٹے بھائی اور کچھ ہمارے اسادزہ بھی یہاں مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہاں جو عالم حضرات ہیں ان کی خدمت میں میں خاص طور سے سلام پیش کرتا ہوں عطا کیجئے اور چار مصرے میں مدارس کے بچوں کی وقالت میں پیش کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ہو سکے تو اگر آپ لوگ ایک ساتھ آگے آجائے اس سے پہلے مادید بھائی آپ کو بلائیں ہم اگر آپ سے گدارش کر سکتے ہیں تو اگر آجائے تو بڑا اچھا رہے گا میں اجازت ہے مجھے سماعت فرمائیے گا جی آئیے ارز یہ کیا ہے کہ نہ کھینے گے بموں سے جیب میں کٹے نہیں ہوں گے کیا کہنے باہت نہ کھینے گے بموں سے بموں سے جیب میں کٹے نہیں ہوں گے کیا کہنے باہت کتابیں ہاتھ میں ہوں گی کبھی کندے نہیں ہوں گے مدارس مدارس کی اگر تحضیب کو اپنا نہیں جائے تو پھر اسکول کے لنکے کبھی کٹے نہیں ہوں گے واہ کیا کہنے باہت باہت بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ پاک دامن بنا کے رکھتی ہیں صاف سترہ سجا کے رکھتی ہیں باہت دامن دامن بنا کے رکھتی ہیں صاف سترہ سجا کے رکھتی ہیں اور جانے کتنے گناہوں سے ہم کو یہ نمازیں بچا کے رکھتی ہیں واہ کیا کہنے بہت شکریہ عرض یہ کیا ہے کہ خدا کی راہ میں نکلو حساب مت دیکھو کیا کہنے وہ خدا کی راہ میں راہ میں نکلو حساب مت دیکھو بچو عذاب سے کچھ بھی خراب مت دیکھو بچو عذاب سے کچھ بھی خراب مت دیکھو بنا نماز کے دنیا بھی پر نہیں پاتی بنا نماز کے جنت کے خوابت بہت بہت شکریہ سفراد بھائی شفاق بھائی سمات فرمائیے گارہ دے کیا ہے کہ جہاں مومن پہنچتا ہے جہاں مومن پہنچتا ہے عبادت ہونے لگتی ہے جہاں مومن مومن پہنچتا ہے عبادت ہونے لگتی ہے مگر شیطان کو کافی توالت ہونے لگتی ہے جہاں مومن پہنچتا ہے عبادت ہونے لگتی ہے مگر شیطان کو کافی توالت ہونے لگتی ہے اور میرے ایمان کو دنیا یہ چتنا آدماتی ہے میرے ایمان کی اتنی حفاظت ہونے لگتی ہے کیا کہنے بہت بہ شکریہ بہت بہت شکریہ ارض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سب موتیوں کو تار میں آ جانا چاہیے کیا کہنے سب موتیوں کو موتیوں کو تار میں آ جانا چاہیے فرخوں کو ایک ہار میں آ جانا چاہیے سب موتیوں کو موتیوں کو تار میں آ جانا چاہیے کیا کہنے فرخوں کو ایک ایک ہار میں آ جانا چاہیے کچھ لوگ ملک پیچھ کے رکھ دینا اس لئے اب ہم کو استدار میں آجانا چاہیے کچھ لوگ ملک پیچھ کے رکھ دینا اس لئے اب ہم کو استدار میں آجانا چاہیے دوستو اورز یہ کیا ہے کہ ہماری جان مسئیبت میں ڈال دیتے ہیں ہماری جان چاند مصیبت میں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیتے ہیں اور دھما کے اندھیروں میں کر گزرتے ہیں اجانے نام ہمارا اچھال دیتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے سیب صاحب آپ سے فرمائش کی جاری ہے اس فرمائش کو احترام کرنا ہمارا فرض ہے ایک بار زوردہ پیاریوں سے استقبال کریں سیب بابر صاحب یہ لال خلے والا میرے بھائی پیارے بھائی نے میں پڑھوں گا کہ میں بلکل بلکل عرض کر دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سمات فرمالیں کہ خبر کسی کو کہا کہا بے گھروں کی ہوتی ہے کیا کہنے ندین بھائی کہ خبر کسی کو کسی کو کہا بے گھروں کی ہوتی ہے ہمارے ملک میں کھیتی سروں کی ہوتی ہے کیا کہنے کیا کہنے خبر کسی کو کہا بے گھروں کی ہوتی ہے ہمارے ملک میں کھیتی سروں کی ہوتی ہے فساد فساد ماد میں ہوتے ہیں ملک میں پہنے نشاندی ہی ہمارے گھروں کی ہوتی ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت بہت شکریہ نشان دے ہی ہمارے گھنوں کی ہوتی ہے عرض یہ کیا ہے کہ روز ستایا جاتا ہے روز ستایا جاتا ہے ہر روز درائیا جاتا ہے کیا کہنے باہ سماتھ فرمائیے گا روز ستایا جاتا ہے ہر روز درائیا جاتا ہے ہم کو اپنے قطعیوں احساس کرایا جاتا ہے روز ستایا جاتا ہے ہر روز درائیا جاتا ہے ہم کو اپنے قطعیوں احساس کرایا جاتا ہے کوئی بھی ہو دور حکومت کیسی بھی سرکارے ہو کوئی بھی ہو دور حکومت کیسی بھی سرکارے ہو دہشتگرد بتا کر ہم کو مار گرایا جائے کیا کہنے بابا بابا لیکن ایک بار آپ بتائیے کہ ہمیں پڑھنا ہے پھر سے آپ لوگ میں نے آپ سے گزاری شکریہ اگر ایک ساتھ میں آ جاتے آگے تو میں تناتا عرض یہ کیا ہے کہ عید جو بھی ہوں مگر مجھ میں یہ اچھائی ہے شفاق بھائی زینا تنساری صاحبہ سمات فرمائیے گا سرفراز بھائی شفاق بھائی آپ بھی بہا خوبصورت مشاعرہ اس رزوان صاحب کی کوششیں اور ہمارے جو تمام یہاں کے کنوینرز ہیں سرفراز بھائی اور ہمارے ندیم بھائی ندیم اختر صاحب اور ان کو بہت خاص طورت خصوصی مبارک بات اب یہ کیا ہے کہ جو بھی ہوں مگر مجھ میں یہ اچھائی ہے جب بھی نکلی ہے میرے موں سے تو سچائی ہے وہا اے جو بھی ہو جو بھی ہو مگر مجھ میں یہ اچھائی ہے جب بھی نکلی ہے میرے موں سے تو سچائی ہے گھر جنے میرا میرا لٹوں میں مہی مجرمanhaروں گھنے میرا میرا لٹو میں مہیں مجرم خیروں اور آزاد مہیں کر دو جو دنگائی ہے کیا کہنے بابا 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 عرض یہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو سماعت فرمائی آپ کی فرمائیشات کیا کہنے تم کہتے ہو میری زمین ہے دیکھو میری جان ہے یہ خاکِ وطن میں مل جاتے ہیں مر کر اپنی شان ہے یہ خاکِ وطن میں مل جاتے ہیں مر کر اپنی شان ہے یہ اور قاتل قادی کے بدل آئے گے یہ بھارت کس کا ہے لالکھرے میں پوچھ کے دیکھو کس کا ہندو تا خاکِنے بابا 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 باب موسیقی